تو یہ باتیں توجہ دینے کی ہیں میں اسی توجہ دلانے کیلئے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک فرمان نبوی آتا ہے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے اور امام البحقی نے اپنے شعب الہمان کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ حضرت جعبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریان تشریف لائے اس وقت آرابی لوگ بھی موجود تھے عجمی لوگ بھی موجود تھے ہر طرح کے لوگ اس محفل کے اندر موجود تھے لیکن آپ علیہ السلام نے سب سے پڑھا کہ تم سب قرآن پڑھو اور آپ نے فرمایا کہ سب کا قرآن بڑا خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہرے سے حکم پر سب صحابہ نے قرآن پڑھا ہوگا وہ بھی ہوں گے جو بالکل عرب تھے وہ بھی تھے جو عرب نہیں بھی تھے لیکن ظاہر ہے کسی کا لہجہ بالکل عربوں کے ساتھ ملتا ہوگا کسی کا نہیں ملتا جلتا ہوگا لیکن آپ نے سب کے قرآن کو پذیرائے دی سب کی حوصلہ افضائے فرمائی لیکن اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں وہ ہمارے لئے توجہ کے لائے کے ہیں کہ اس کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب تم جیسا بھی قرآن میرے سامنے پڑھ رہے ہو لیکن تم تو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہو تم اللہ کے رسول کے سامنے پڑھ رہے ہو اور اس کے سنانے سے اور اس کے سننے سے ظاہر ہے تمہیں دنیا کی تو کوئی تمہار نہیں کوئی لالچ نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ سیجی او اقواما کہ ایک قوم آئے گی بلکہ اقوام آئیں گی ایسے لوگوں کے کئی طبقات آئیں گے اور ان طبقات کا کام یہ ہوگا کہ وہ ہوں گے تو قرآن والے وہ قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن مجید کو سیکھنے والے قرآن مجید کو پھر سنانے والے آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جزرہ تیر کو سیدھا کہہ جاتا ہے ان کے پڑھنے کے در کوئی غلطی نہیں ہوگی ان کے مخارج اور صفات کے اندر کوئی بات نہیں کر سکتا بلکل سب کچھ ان کا قرآن جو نہیں اس اعتوار سے بلکل اس امتحان کے اندر پاس ہوں قرآن مجید کے تمام تر حروف کے اندر آپ ان کو کتنے بھی نمبر دے دیں لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن مجید کے ذریعے سے یتعجلونہو ولا یتعجلونہو آپ نے فرمایا کہ یہ اس دنیا کی جلدی کریں گے وہ کہ اس قرآن کے وجہ سے ہمیں دنیا مل جائے آپ نے فرمایا کہ اپنے پیچھے وہ کچھ نہیں چھوڑیں گے کہ اس قرآن کے وجہ سے کوئی ان کو عجر بھی ملے کوئی ثواب بھی ملے یہ قرآن کوئی ان کے لئے شفاعت کا ذریعہ بن جائے کوئی قبر کا عذاب ہے کوئی اشر کی سختی ہے کوئی پل سرات کا نظارہ ہے تو وہاں پر ان کے لئے کوئی آسانی کا ذریعہ بن جائے نہیں نہیں اس کا وہ کوئی انتظار نہیں کریں گے وہ تو چاہیں گے کہ بس اس دنیا کی وجہ سے اس قرآن کی وجہ سے یہ دنیا ہمیں مل جائے اس دنیا میں مل جائے اس لئے ہمیں بھی خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو قرآن مجید اگر اس کی نصوت ہمیں مل گئی ہے اس کا کوئی علم مل گیا ہے اس کے فنون ہمیں مل گئے ہیں قرآن مجید ہم نے حفظ کر لیا ہے ہم قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت اچھا سنتے اور سنانے والے ہیں تو بھی ہمیں قرآن مجید کو فقط اور فقط آخرت کے حصول کا ذریعہ اللہ رب العزت کی رضا مندی کا ذریعہ بنانا چاہیے اور کبھی بھی اس عارضی دنیا اور بے بقا دنیا اور ایک حقیر سی دنیا اس کے لئے اتنی بڑی جو قرآن مجید کی نعمت عزمہ ہے اللہ رب العزت کی نعمت غیر مترقبہ ہے اس کے جو عجر اور ثواب اور جو منزلتیں اسے اپنے لئے ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی نعمت عزمہ ہے